مدھے پردیش کی رن سبہ چناؤں سے پہلے نکلی راہل گاندی کی بھارت جروہ یاترہ میں شامل راہ گلک گینگ کے بچوں نے لوگ سبہ چناؤں میں بھی کانگریس کے لیے محول تو یار کیا ہے اتر پوری دلی سمسجدی سیٹ سے کانگریس امیدوار کنہیہ کمار اور رائے بریلی سے کانگریس امیدوار راہل گاندی کے لیے مدھے پردیش کے گلک گینگ کے بچوں نے پرچار کیا انہوں نے دونوں ہی سیٹ پر ڈور ٹو ڈور کیمپیننگ کر کانگریس کے پکش میں وقت دینے کی اپیل کی چناؤں پچارکر لوٹک گلک گینگ کے بچوں نے بھوپال میں کہا کہ دونوں ہی سیٹوں پر کانگریس کے لیے آپار دن سمرتھن دیکھنے کو ملا دیش میں اس بار بدلاؤ کی آہات ہے لوگ بھی چاہتے ہیں کہ بدلاؤ ہو انہوں نے کہا کہ دس سالوں سے اتر پوروی دلی سیٹ پر ملوشتیواری سانسد ہیں لیکن وہاں پر لوگ انہیں جانتے تک نہیں ہیں کنہیہ کمار ایک بہتر وکرپ ہیں وہی راہل گانڈی کو لے کر گلک گینگ کے بچوں نے کہا کہ رائے بریلی ان کا پریوار ہے وہ پھر سے اپنے پریوار کے پیچھ جا کر چناؤ ور رہے ہیں وہاں سے ان کی یہ سنشت ہے گلک گینگ کے صدق سے یشراج پرماردنے راہل گانڈی کو چناؤ ورنے کے لیے اپنی اور سے گلک بھی بھیٹ کی یشراج نے کہا کہ موڈی سرکارت نے چناؤ سے پہلے ہی کانگرس پارٹی کے کھاتے فرش کر دیئے تھے اس لیے ہم نے راہل گانڈی کو گلک بھیٹ کی ہے ڈو ٹو ڈو کیمپیننگ کری ہم نے اور لوگوں کا کہنا ہے کہ اس بار ہاتھ بدلے کا حالات اور موڈی جی نے جو وعدے کرے تھے جو بہرائے فسلائے تھا جنتا کو اس بار جنتا ان کے حسے میں نہیں آنے والی ہے بہت اچھا رسپانس ملا راہل جی کے سپورٹ میں ملا کنیہ کمار جی کے سپورٹ میں ملا پورے لوگوں کا اور جو لوگ منوشتیواری جی جو لڑ رہے ہیں کنیہ کمار جی کے سامنے لوگوں کا کہنا ہے ہم کوئی منوشتیواری کو نہیں جانتے پچھلے دس سال میں ہمارے سامنے نہیں آئے ہم تو صرف موڈی جی کے نام پر ووٹ دے رہے تھے پچھلے دس سال سے جنتا بہت ناراض ہے موڈی جی سے جو موڈی جی نے کہا تھا کہ دو کرو روزگار ہر مہینے پہ پندر لاکھ اکھاتے میں آئیں گے وہ بھی نہیں آئیں تو موڈی جی پھر آپ کس بیسز پر ووٹ مانگ رہے ہیں دیشت جنتا کیا گیا بھری سبا میں یہ بولے کہ میں نے پچھلے دس سالوں میں کیا کام کیا اور پھر وہ بولے کہ اگر میں نے کچھ کام کیا تو آپ مجھے ووٹ کریں اور اگر میں نے کام نہیں کیا تو آپ مجھے ووٹ مت کریں آپ دیکھ رہے ہیں ڈکھل نیو